بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انایات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل سالحی کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے آمین سمہ آمین دوستو آج کی ہماری ویڈیو بلکل چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن التماس کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر آپ کی سمجھ میں آسکے تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف آج ہم آپ کے لیے جو نقش لائے ہیں یہ کالے جادو کی کارڈ کے لیے بے حد مجرب نقش ہے اس ویڈیو کے لیے ہمیں بہت سی فرمائشیں موصول ہوئی ہیں تو آج مہربانوں کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نقش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اس نقش کو بتائے گئے طریقے کے مطابق لکھ لیں اس کو بلیک یا ریڈ مارکر سے لکھا جا سکتا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر لیں پھر اس کو کسی سرخ رنگ کے کپڑے میں باندھ کر کسی کانٹے دار درخت کے ساتھ باندھنا ہے تاکہ ہوا سے یہ نقش ہلتا رہے اور اس نقش کو پلاسٹک کور وغیرہ کچھ نہیں کرنا کسی ایسے کام کی ضرورت نہیں ہے جادو کرنے یا کرانے والے کا نام اگر آپ کو کنفرم ہے تو نام معاوالدہ لکھ سکتے ہیں اور اگر یقین نہیں ہے کہ جادو کس نے کرایا ہے یا کیا ہے تو کوئی بھی نام اس نقش پرے نہ لکھیں یہ نقش خود ہی اپنے کرنے والے کو تلاش کر لے گا اور انشاءاللہ ساتھ سے چودہ دن کے اندر اندر آپ پر کیے گئے کالے جادو کی کارٹ کر دے گا اور جادو کو آپ سے الگ کر دے گا اس نقش کو لکھنے کے لیے زیوال کا وقت بہت بہتر سمجھا جاتا ہے یعنی دوپہر بارہ بجے سے سوہ بارہ بجے تک یہ پندرہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے اور یہ بھی کوشش کریں اس نقش کو چاند کی چودہ کے بعد تیس تک کی تاریخوں میں لکھا جائیں تو یہ بہت بہتر ریزلٹ دیتا ہے اس نقش کو بنانے کے لیے سب کو اجازت عام ہے لیکن کسی کے ساتھ ظلم یا زادتی کے لیے اس نقش کو یوز نہ کیا جائے بہت مہربانی ہوگی آپ کی تو دوستو بعد ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ پہنچے گا اگر ہم سے کہیں بتانے میں غلطی ہوئی ہے تو ہم آپ سے اس غلطی کی اصلاح کی امید رکھتے ہیں اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیزوں اور کارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے کا خیال خدا حافظ اور گوڈ بائی